بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24x7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے آم انتخابات ہوں یا دالتی فیصلے ہوں اوورسیز پاکستانیوں کی کیا سوچ ہے اسی پر برطانی کے ممتاز قانوندان پاکستان لائرز اسوسییشن برطانی کے صدر اور مسلمی ننگے انٹرنیشنل آورسیز پاڈینیٹر بیریسٹر امجد ملک نے برطانے کے سینئر صحافی چودری آریف پندھیر سے خصوصی تفصیلی باتچیت کی اور قانونی سیاسی رائے دی اور کہا کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث کرداروں کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے اور مزید کہا پاکستان کی معاشی ترقی سیاسی اس تحقام سے ہی آئے گی اس لیے آرڈ فروری کے عام انتخابہ ضروری ہیں اب نفرت کی سیاسی ختم ہونی چاہیے پاکستان کے ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے اس بارے میں مزید جانتے ہیں آریف چودری سے جی شکریہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ برطانیہ یورپ کے ممتاز قانوندان اور اس وقت جو مسلم لیگ نون جو ہے ان کے چیف کوارڈیٹر بھی ہیں انٹرنیشنل اور ان کی جو ابھی کمیٹری بنی ہوئی ہے منشور کی بھی انس کے بھی یہ میمبر ہیں اور دوسری کمیٹریوں میں بھی یہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ایز اوپی سی کے جب یہ چیئرمن بھی رہے ہیں تو انہوں نے اوورسیز کے لیے بہت کام کیے تھے اور انہی کا ایک منصوبہ تھا کہ اوورسیز کو جو ہنا یہاں سے اوورسیز کو سیٹ دینا چاہیے وہاں پارلیمنٹ میں نمہندگی جس کا بھی عمل بھی اگلی کمید میں نظر آ رہا ہے کہ ہوگا اور ابھی الیکشن بھی جو اٹھ فرپیٹک ہوگا اس کے مطلق بھی اور عدالتی فیصلے اور نوئی میک ہے یہ ساری چیزیں کے مطلق ان سے بات کرتے ہیں جی بریسے صاحب جی بہت شکریہ عارف الیکشن کا دور دورہ ہے میرے خیال میں عوام کو موقع ملنا چاہیے ووٹ کی عزت اسی میں ہے کہ ایک فیر فری امپارچل الیکشن ہو لوگ فیصلہ کریں جس کو وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں اور مملکت خداداد میں خدمت کریں لوگوں کی حالتظار میں بہتری لائیں لوگ اس وقت تنگ ہیں ملک اقتصادی طور پر بہت مشکلات کا شکار ہے مسلم لیگ نون یہ ایسپائر کرتی ہے کہ ہم ہمارے پاس نظریہ ہے ٹیم ہے تجربہ ہے ہم نے پہلے بھی ڈیلیور کیا ہے اور ہم فیل پروجیکٹ نہیں ہیں ہم ہمیشہ ترقی لاتے ہیں پیہ گماتے ہیں ایکنومکی ہمیں راستے میں روکا جاتا ہے تو اگر انشاءاللہ پیہ گمانے کا موقع ملا ہم دوبارہ وہ ترقی وہ منزلیں تیہ کریں گے جس کے اوپر ہم پچھلے ادوار میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے آپ نے نو مئی کا کہا ہے میرے خیال میں نو مئی is a dividing line کہ اگر آپ کسی ایسے پروجیکٹ کو artificially inflate کر کے سیاسی طور پر لے کے آئیں گے تو جب وہ فیل ہوتا ہے تو پھر نو مئی جیسے واقعات ہوتے ہیں آپ کسی کو بھی inflate کر کے لیڈرشپ نہیں بنائی جا سکتی آپ دس سیٹوں والوں کو سو سیٹے دیں گے تو پھر یہی حال ہوتا ہے اور جو ہوا ہے میرے خیال میں اس کا مکمل نطارہ ہونا چاہیے جن لوگوں نے بھی قومی تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہیں جن لوگوں نے بھی پاکستان کی افواج کو کی حرزہ سرائی کی ہے یا وہاں جا کے انسٹالیشن کو نقصان پچھایا ہے ان کو میرے خیال میں عبرت کا نشان بنانا چاہیے ان پارٹیوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ سیاسی دارے میں شامل ہوں یہ اسکری دارے جو ہیں یہ ٹھیک کام نہیں ہوتا ٹی ٹی پی میں اور باقی لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا اگر آپ نے اپنے جہاز ہی جلانے ہیں یا اپنے کور کمانڈر ہاؤس کو ہی جلانا ہے یا اپنے میہ والی میں اپنے ہی جو بیس ائر بیسز ہیں وہاں آگ لگانی ہیں یہ کوئی سیاست نہیں ہے اور اس طرح کی سیاست کی اگر آج آپ نفی نہیں کریں گے مضمت نہیں کریں گے کل کو اس سے بڑا سانیہ ہو سکتا ہے نو مائی کو سٹارٹنگ پوائنٹ سمجھے اور ملک اس طرح کے جو ہیں ایوینٹس کا یا اس طرح کے تجربوں کا متحمل نہیں ہے ہم پہلے ہی آدھا ملک گوا چکے ہیں ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے آپ سے لگتے ہیں یہ بھی ایک question کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کا تو ادھر اپنا چیمبر بھی ہے اور آپ بہت زیادہ practice کرتے ہیں جو آج کل جو سٹوڈنٹس پاکستانزی یا work permit ان میں بھی کافی changing ہوئی ہے نئے لا جو بنے ہیں اس کی مطلق کو تو بتانا کو عوام کو مناسب سمجھیں دیکھئے یہ اگلے سال یا around that time election کا time ہے اور immigration ہمیشہ ہی tabloid کی زینت رہا ہے اور جب بھی election آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک popular stance ہے کہ جی ہم کہیں کہ لوگ آ کے ہماری جوموں پر قبضہ کر لیا یا کاؤنسل میں ہمیں گھر نہیں مل رہا یا health میں ہمیں nurse ڈاکٹر نہیں مل رہا کیونکہ جی باہر سے لوگ آ گئے یہ common phenomenon ہے یہ popular slogan ہے اس کی وجہ سے ابھی بھی یہ حکومت جو ہے وہ back foot پہ ہے اور immigration کم کرنے کے لیے ترہ ترہ کے منصوبے بنا رہی ہے وہ شادی کے لیے جو لوگ آتے ہیں یا شادی کر کے ان کو روکنے کے لیے اٹھتیس ازار سات سو پھر انتیس ازار کی شرط لگانے جا رہی ہے پھر student کو اپنی زوجہ یعنی اپنا partner لانے سے بنا کر رہی ہے پھر جو یہاں پی ایس ڈیو پہ ہیں یا جو یہاں پہ student آ چکے ہیں ان کے لیے پبندیاں لگا رہے ہیں کہ وہ اپنے partner نہ لاسکیں انہوں نے کہا تھا طوریز نے کہ ہم ہنڈرز اف تھازن پہ لے کے آئیں گے immigration انہوں نے اب یہ فگر دیا ہے کہ تین لاکھ کے قریب لوگ وہ آئے ہیں جو student اور پی ایس ڈیو پہ تھے وہ اپنے partner لے کے آئیں اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو work permit پہ آئیں یہاں وہ اپنے partner نہ لے کے آسکیں بچے نہ لے کے آسکیں تاکہ یہاں پہ صرف وہ لوگ آئیں جو کام کرنے کے لیے آئیں اس طرح ہم گلف state کی طرح جی سی سی کی طرح کے ممالک بن جائیں گے جو جہاں پہ صرف مرد کام کرنے کے لیے جاتے ہیں یا ایک partner کام کرنے کے لیے جاتا ہے اور پیچھے پیسے بیجتا ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ human right کی جو بنیادی شک ہے article 8 اس کی خلاف ورزی ہے اور یہ عدالتوں میں challenge ہوگی اور میرے خیال میں عدالتوں میں جو ہے یہ کامیاب ہوں گے challenges کیونکہ تب تک election ہو چکے ہوں گے حکومت کی سردردی نہیں ہوگی عدالتوں سے reverse ہو جائیں گے قانون بدل جائے گا لیکن انہوں نے جو مطلب لینا ہوتا ہے جیسا کہ برشتر امجہ ملک صاحب پاکسن کی سیاست اور یہاں کے جو studentز یا جو بھی immigration کے مطلق خصوصی بات کر رہے تھے جی جی شکریہ مزید خبروں اور اپ لیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 247 نیوز بار مصطلی خبروں کی دنیا موسیقی